الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَقْرَيْم اما بعد فَعُولُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُثْنِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ الشَّهِدَانِ صدق اللہ علی رب العزیم بہت ہی قابل احترام جناب اجاز نسار صاحب میجر سرور صاحب ہماری جبران بھائی شعب بھائی سنان بھائی سلمان شیخ صاحب اور میرے بہت عزیز نوجوانوں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا محبتوں کے پھول نچاور کی اور یہاں آپ آج ایک سنجیدہ جو گیزرنگ ہے محفل ہے اس میں یہاں تشریف فرما ہے بہت اہم سوال ہے جو اجاز بھائی نے کیا ہے اور میرے خیال پاکستان کا یہ سب سے بڑا سوال ہے پاکستان کے نوجوانوں کا سوال ہے تو سمجھ لیں تقریباً پورے پاکستان کا سوال ہے آپ کا معلوم ہوگا کہ پاکستان کی آبادی تقریباً پچیس کروڑ دو سو پچاس میلین ہے اور اس میں سے جو ایٹی پرسنٹ آبادی ہے وہ چالیس سال تک کی عمر کی ہے یعنی بیس کروڑ لوگ چالیس سال تک کی عمر کے ہیں اور اگر تیس سال تک کی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھیں تو یہ بھی تقریباً سکسٹی فائف پرسنٹ بنتے ہیں تو آپ انجازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تو نوجوانوں کا پاکستان ہے اور کوئی ملک اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا ملک ہو اور اس ملک میں کوئی مسئلہ یعنی اگر آپ اس کے آپ خزانوں کے اعتبار سے دیکھیں آپ دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جس میں پورٹس ہوتی ہیں دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جس میں پورٹ بھی ہوں اور بیشمار دریہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی بڑی پہاڑی چوٹیا بھی ہوں اور گلیشرز بھی ہوں کتنے ملک ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں آئل بھی ہو اور گیس بھی ہو پھر کورومائٹ بھی ہو پھر جو ہے وہ آپ کوپر بھی ہو سونے کی ممائنز موجود ہو جہاں اور لہلہات کھیت ہوں یعنی کوئی چیز آپ پوچھیں کہ بھئی کون سی چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے ہر چیز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں نصیب کی ہے اور یہ اس طرح کا بہترین ملک ہے پھر اس کی جو آب و ہوا ہے وہ بھی بہترین قسم کی آب و ہوا ہے جس میں موسم بھی آپ نے تو سنا ہو گیا تو اچھے خاصے موسم ہوتے ہیں اور چار بڑے موسم تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر لحاظ سے پھر یہاں پر جو ہماری کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ بھی بہت بڑی اس کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ رغبہ ہے بس مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑے سے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ غمال بنایا ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں نے اور مثلا میں آپ سے کہوں ہم زراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں ابھی ہم محکمہ زراد کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم زراد کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں ان کو محکمہ زراد بھی بھول گئے ہیں یہ لوگ میجر صاحب وہ کیا رائے پاکستان میں تو جو زراد ہے اس میں جو ہماری کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جس قابل کاش زمین ہے اس کا یوں سمجھ لیں کہ فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ صرف چار پرسنٹ لوگوں کے پاس ہیں ٹھیک ہے صرف چار پرسنٹ لوگ ایسے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ صرف ڈیڑھ سے پہنے دو پرسنٹ لوگوں کے پاس ہیں بڑے بڑے جاگردار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مربع اور بڑے بڑے رقبے ہیں ان کے پاس اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ زمینیں ان کی محنت سے نہیں ملیں بلکہ آپ پیچھے جائیں گے تو یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی انگریزوں سے جنگ آزادی اس کو کہتا ہے اٹھارو سے ستاون ایٹین ففٹی سیون تو اس وقت جن لوگوں نے غداریاں کی تھی مقامی لوگوں کے ساتھ اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا تو ان کو زمینیں عطا کی گئی تھی پھر انگریز تو وہ تھوڑی سی تعداد میں یہاں پر آیا تھا اس نے انہی لوگوں کے ذریعے سے رول کیا تھا اس سب کانٹینٹ میں جس میں پاکستان ہندوستان جو آج ہے پورا برے صغیر پاگو ہیں تو راجوارے ہوتے تھے کچھ لوگ تو تھے جو پہلے سے جن کے جو نواب تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خدمات انجام دینے کے صلحے میں انگریز جو ہیں وہ یعنی غداریاں کرنے کی وجہ سے گھوڑے فراہم کرنے کی وجہ سے انگریز فوج کو سپاہی فراہم کرنے کی وجہ سے ان کو زمینیں عطا کرتے تھے اور اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کون کتنے گھوڑوں کو پال سکتا ہے تو اس کے لحاظ سے بھی ان کو یہ مراد دی جاتی تھی تو اس طرح جگہ جگہ انہوں نے اپنے نمائندے متعین کر دیئے جب سے لے کر اب تک یہ ان کے جو خاندان ہیں چلے آ رہے ہیں وہ خاندان پارٹیاں مختلف ہوتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں لیکن وہ چند لوگ پاکستان میں رول کرتے رہتے ہیں انہی چند لوگوں کا معاملہ یہ ہے جس کا میں نے کہا کہ چند پرسنڈ لوگوں کے پاس اتنی بڑی زمین ہیں لیکن انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا آپ کے خیال میں جن کے پاس پاکستان کی کلٹیویٹڈ لینڈ میں سے اگر پورا پاکستان آپ دیکھ لیں کتنی بڑی زمینیں ان کے پاس ہیں چھوٹے کسان کو چھوڑ دیں آپ دس اکڑ والے کو بھی چھوڑ دیں پندرہ اکڑ والے کو بھی چھوڑ دیں پچیس سے اوپر والے کی بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پورے پاکستان سے چار عرب روپے بھی جمانی کرائے گا اور آپ کا پتہ ہے جو سیلیڈ کلاس ہے سیلیڈ کلاس نے کتنے پیسے دی ہیں تھری سیونٹی تقریب ہے تھری سکسٹی ایڈ بلین روپیز سیلیڈ کلاس کی تنخواہوں سے کاٹ لیا جاتا ہے اور وہ تو ان کی تنخواہ میں سے ہی کر جاتا ہے تو وہ اس پر قادری بھی نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کر سکیں تو جاگردار ٹیکس نہیں دے رہا تنخواہ دار ٹیکس دے رہا ہے اور بوجھ کس پر پڑ رہا ہے بوجھ پڑ رہا ہے پاکستان کے عوام پر پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فسے ہوئے ہیں ہماری معیشت فسی ہوئی ہے ہم کیا کریں مجبوری ہے بھئی آپ کے پاس کیا مجبوری ہے ایسی کیا مجبوری ہے جو پرائم منسٹر کو ہمارے تو پرائم منسٹر سائیکل پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار تھے یہاں تو یہ تیرہ سو سی سی کار میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار تھے آپ اندازہ لگائیں آپ کہ ان کو بڑی گاڑیاں چاہیئیں ساڑھے تین ہزار چار ہزار سی سی کی گاڑیاں جب وہ پیٹرول اس میں ڈلواتے ہیں تو وہ کتنا کلومیٹر کا ہوتا ہوگا اندازہ پانچ 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 کلومیٹر کا ایوریج چھے کلومیٹر کا ایوریج بنتا ہے اگر تیرہ سو سی 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 میں آئیں گے تو دس بارہ کلومیٹر کا بن جائے گا اتنا تو ہو جائے گا تو تھوڑا کم بوجھ بنے گا لیکن یہ اپنی گاڑی چھوٹی کرنے کے لیے تیار ہم کہتے ہیں آپ پرائیوٹ گاڑی لیں اور اس میں سفر کریں لیکن یہ پرائیوٹ گاڑی میں نہیں سرکار کی بڑی گاڑیاں لیں گے اور اس کا ایسا پول بنایا ہوا ہے آج تک یہ حساب بھی نہیں دیتے لاکھوں کی تعداد میں یہ گاڑیاں موجود ہیں صرف ان گاڑیوں کو فروغ کر دیا جائے تو پاکستان میں بجلی کی قیمت جو ہے نا وہ عادی سے بھی کم کر دیں آرام سچ لیکن یہ نہیں کرتے جاگرداروں پر ٹیکس نہیں لگاتے اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے اپنا فری پیٹرول کم نہیں کرتے اپنی فری بجلی ختم نہیں کرتے اور ایک بہت بڑا فرق ہے پاکستان کی عام آبادی میں اور پاکستان کے حکمران طبقے میں دیکھیں حکمران طبقے کا مطلب کیا ہوتا ہے حکمران طبقے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے حکمران طبقہ پاکستان میں کون کون سا ہے میں نے آپ کو ایک جاگردار کا بتایا بڑے بڑے جاگردار وہ گون کرتے ہیں وہ پوری وہاں کی سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں پھر پاکستان میں پاک فوج ہے کہ جو یہ رول ادا کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اپنی تمام طاقت کی وجہ سے اور اپنی حیبت کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ ادارے کی جو انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اب تو آہستہ آہستہ انہوں نے معیشت میں بھی اتنا زیادہ رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں پھر یہی لوگ اور ان کا اور جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان پولیٹیشنز کا آپس میں ایک اشتراک عمل ہوتا ہے اور اس اشتراک عمل کے نتیجے میں پاکستان میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں تو جاگردار ہو گئے فوج کے ڈکٹیٹرز ہو گئے پھر اس کے بعد آجائیے آپ تیسرا آپ کیا سکتے ہیں پلر پارلیمنٹ جن کی میں نے آپ کو بتایا کہ دولت کی بنیاد پر زمینوں کی بنیاد پر رغبوں کی بنیاد پر اور صرف جو سوشل اسٹریٹس پیسوں کی وجہ سے اس کی بنیاد پر وہ پارٹیوں میں اپنا مقام پالیتے ہیں یعنی وہ پارٹیاں بھی کہ جو بظاہر بہت ٹھیک نظر آتی ہیں آپ کو لیکن آپ اس میں اگر ذرا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ وہی لوگ نظر آئیں گے جو پہلے سے مرات یافتہ ہیں غریب کے لیے اور میڈل کلاس لوگوں کے لیے راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں ان پارٹیوں ویسے بھی زیادہ تر پارٹیاں تو فیملی انٹرپرائزز ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ان میں تو کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہی نہیں ہے اب آجائے یہ عدلیہ اب عدلیہ کا کام تو عدل کرنا ہوتا ہے انصاف کرنا ہوتا ہے لیکن یہ عدلیہ بلوموم ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے کوئی پانچ سات آٹھ ہدھر ہو گئے پانچ ہدھر ہو گئے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک نئی ترمیم لائی جاری ہے تو جو ترمیم آئے گی اور جس کے نتیجے میں اگر ججز آئیں گے تو وہ ججز بھی تو عدلیہ کے ہی ہوں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدلیہ میں بھی ایک تقسیم موجود ہے پولٹیکل بنیادوں پہ بھی اور اس بنیاد پہ بھی کہ کس کا اشارہ دیکھنا ہے تو جب عدل اور انصاف کا جو محکمہ ہے جس کا کامی انصاف فرام کرنا ہے وہی اگر اشارے دیکھتا ہو اور اگر ان میں سے کچھ لوگ اشارے نہ دیکھتے ہوں تو ان کو ریموف کرنے کی کوشش کی جائے کچھ لوگ کو ایکسنشن دینے کی کوشش کی جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عدل کس کو ملاقوں مقدمات ہیں مختلف کورٹ سے پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا لیکن لیجٹیمیسی فرام کر دیتی ہے یہ کورٹ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو تو یہ عدلیہ ہو گئی پارلیمنٹ ہو گئی سیاستدان ہو گئے جاگردار ہو گئے سرمایہ دار ہو گئے اب آپ کو میں ایک فرض سمجھاتا ہوں ایک ہے سرمایہ کاری اب سی ایوز بھی ہوتے ہیں نا آپ کے کارپریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں کارپریٹ سیکٹر پہ بھی مجھے ویسے بات کرنی ہے وہ آج ہیں سی ایوز پھر بتاؤں گا کارپریٹ سیکٹر ہونا چاہیے کارپریٹو کریسی نہیں ہونی چاہیے اس کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو بالا دستی قائم ہو گئی یہ خاموکائے گی اور سارا کام پریزنٹیشن سے چل رہا ہے دنیا کام کچھ نہیں ہے صاحبان سو برس کیا کہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہوتا ہے سرمایہ یعنی دولت پیسہ اسلام میں پیسہ جمع کرنا اور پیسہ خرچ کرنا یہ ممنوع نہیں ہے لیکن اسلام میں جو سوال کیا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کا سوال ہوگا یعنی جو قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے اس میں سے ایک سوال جو ہے عمر کا ہوگا کہ عمر کہاں لگائی اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا گویا کمانے میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور خرچ کرنے میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے دونوں چیزوں کا حساب تو جب کوئی ذمہ داری کے ساتھ اس پیسے کو کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دائرے بنائیں ان دائروں کے مطابق اس کا خیال رکھتا ہے تو یہ پیسہ خیر کہلاتا ہے قرآن کی اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں خیر ٹھیک ہے اس کا نام ہی خیر رکھا ہوا ہے لیکن اگر اس دولت کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے یا یہ دولت لوگوں کا استحصال کر کے حاصل کی ہو ایکسپلائٹیشن کر کے حاصل کی ہو حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کی ہو تو یہ دولت جو ہے فتنہ بن جاتی ہے یہ اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے قرآن بھی یہ بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت فی نفسی ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے اس کا اس کی ارننگ اور اس کے ایکسپنڈیچر کا جو طریقہ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے لہٰذا اسلامی سوسائٹی میں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ نہیں ہوگا کہ سارے غریب ہو جائیں گے سب کو میڈل کلاس کا ہونا چاہیے اور سب کو امیر ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا اس میں امیر بھی ہوں گے اس میں میڈل کلاس بھی ہوں گے اس میں غریب بھی ہوں گے لیکن ایک فرق ہوتا ہے اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسلامی سوسائٹی ہم کہیں گے ہی اس کو کہ جہاں اسلام ایک نظام کے طور پر موجود کس کے طور پر موجود ہو نظام کے طور پر موجود ہو ایک سسٹم کے طور پر موجود ہو محض ریچولز کا نام نہ ہو چند عبادات کا نام نہ ہو چند رسومات کا نام نہ ہو اخلاقی دائرے میں چند واز اور نصیحت کرنی والی چیزوں کا نام نہ ہو بلکہ ایک سسٹم ہو جس کو ایتھارٹی حاصل ہو جو اپنا آپ کو منواتا ہو جو فیصلے کرے اور امپلیمنٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسلام اسے کہتے ہیں اگر یہ طاقت حاصل نہیں ہے تو اسلام مکمل نہیں ہے اس کی بہت جزوی چیزوں کو ہم اسلام سمجھنے لگتے ہیں اسلام ایک وے آف لائف بھی ہے ذابطہ حیات بھی ہے اور ذابطہ حیات کا مطلب ایک نظام ہے تو کہنے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کا مطلب کہ اگر اسلامی نظام قائم ہو تو اس میں بنیادی بات ہوتی ہے کہ وہ پورا نظام بنتا ہے مشاورت کے اصول پر مشاورت کسے کہتے ہیں جس میں رائے عامہ کو اہمیت حاصل ہو زبردستی کوئی مسلط نہیں ہوتا سیکنڈ بات کیا ہے کہ اس سسٹم کی جو جڑ بنیاد ہے وہ عدل اور انصاف پر ہوتی ہے وہ نائنصافی نہیں ہوگی انصاف اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دولت دیکھ کر انصاف نہیں ہوگا حیثیت دیکھ کر نہیں ہوگا انصاف ہوگا اس بنیاد پر میرٹ کے ہوگا اور اس اسلامی ریاست کا تصور انسانوں کی فلاہ ہوتا ہے دنیاوی اور اخروی صرف دنیاوی فلاہ بھی نہیں آخرت کی فلاہ بھی ہے کہ یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور اس کے بعد کی دنیا بھی ٹھیک ہو اور انسانوں کی تعمیر کرے وہ اس کے بعد آ جائیے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں سب سے بڑی چیز علم ہے تعلیم ہے اسلامی فلاہی ریاست تعلیم کو سب کے لیے کیسکر بناتی ہے اور بناتی ہے اور برابر کے مواقع فرام کرتی ہے اگر برابر کے مواقع نہیں ہیں زیادہ پیسے والوں کے لیے زیادہ اچھا کورس اس سے کم والوں کے لیے اس سے کم اور سرکار کے لیے lutْ فارغ اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نائنصافی ہے تو تعلیم سب کو ملے گی برابر کی ملے گی صحت کی سہولتیں دینا ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور امن فرام کرنا ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور عدل فرام کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کیا چار چیزیں ہو گئیں ایڈوکیشن ہیلت کی فیسیلیٹی امن لائن آرڈر سب محفوظ محسوس ہوں اور پھر عدل و انصاف ہو اگر کوئی ظلم کرے ایسا نہیں ہوگا کہ اسلامی ریاست میں شیطان چھٹی پہ چلا جائے گا وہ تو رہے گا وہ تو اپنا کام کرے گا لیکن جب وہ کام کرے گا تو وہ اسٹیٹ جو اسلامی اسٹیٹ ہوگی وہ اس شیطان یا شیطانی آلہ اکار کو میریٹ کی بنیاد کی اوپر پکڑے گی بھی اور سزا بھی دے گی ایک کو سزا دے گی ایک ہزار لوگوں کو کان ہو جائیں گے جو لوگ سزاؤں سے ڈراتے ہیں نا وہ درحقیقت اس کے فلسفے کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بنیاد ہیں اب اس میں سب کو برابر کے موقعیں مل رہے ہیں کہ جو بیسک ایڈوکیشن ہے وہ بھی سب کو مل رہی ہے آپ کو بھی مل رہی ہے ان کو بھی مل رہی ہے کوئی بڑے گھر میں رہتا ہے کوئی چھوٹے میں رہتا ہے کسی کے والدین کی انکم زیادہ ہے کسی کی کم ہے ایڈوکیشن ایک جیسی ملے گی اس بنیاد پر فرق نہیں ہوگا اور ایسا ہوتا تھا پاکستان اس کے بعد کیا ہو گیا جب ایڈوکیشن آپ کو ایک جیسی ملی پھر روزگار کے مواقع بھی سب کو ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف پیسے والوں لوگوں کے لیے مواقع زیادہ ہوں اب اس میں جو لائق ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا جو نالائق ہوگا وہ بیچھے رہے جائے گا اب اس کی بنیاد کے اوپر جو آگے بڑھ جائے تو اگر زیادہ دولت کمارا ہے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس پیسے کو وہ رول کرتا ہے وہ کاروار میں لگاتا ہے انٹرپنیرشپ آپ اس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ انڈسٹری لگاتا ہے وہ کوئی اور ادارہ قائم کرتا ہے تو یہ بہت مستحسن ہے اچھا ہے اسلام اس کو انکریج کرتا ہے اور کہ بھئی اس پیسے کو آپ سرمایے کو آپ رول کریں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزگار ملے پھر آپ پلتے ہیں بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کے پاس بہت پیسے آتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اس میں آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا حق مارتے ہیں آپ یہ تو ہے کہ سال میں ایک مرتبہ خیرات دے دیں لیکن آپ اس کا حق دینے سے اگر کتراتے ہیں پاکستان میں یہ چلن بہت عام ہے کہ آپ عمومی طور پر لوگ حقوق ادا نہیں کرتے حق نہیں دیتے خیرات دے کر سمجھتے ہیں ہم نے احسان کر دیا خیرات کا معاملہ اضافی ہے حق جو ہے وہ بنیاد ہے اس کا اللہ کیا جواب دینا پڑے گا تو سب کو حق ملے تو یہ جو مال ہے یہ ہمارے لیے بہترین بن جائے گا فلا کا باعث بن جائے گا اور اگر حق کھا کر آپ کسی کو وہ طاقتور بنتا ہے پیسے والا تو ایسے آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتا ہے جاگردارانہ ذہنیت وہ سوشل اسٹریٹس اپنا قائم کرتا ہے کہ جب وہ فیوڈل لارڈ ہوتا ہے جب وہ جاگردار ہوتا ہے ان کا خاندان میرا خادم ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جاگرداروں میں سنتیں چلانے والوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھے انڈویجیلی اچھے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈویجیلی اچھا ہے لیکن وہ جو پورا سسٹم چلتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ پہ چلتا ہے جس میں بہت سارے لوگ غلام بن جاتے ہیں غلامی در غلامی اس کو اختیار کرتے ہیں اور چند لوگ معاشرے میں طاقتور بنتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے چند لوگ موجود ہیں وہ چند لوگ حکمران کپتہ کہلاتے ہیں فیصلے انہی کے ہوتے ہیں اب آئی پی پیس کا ہم نے جو معاملہ کیا اب آپ لوگ ایمبیسیڈر ہیں نا ہے نا ایمبیسیڈر سب لوگ معاشرے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ جماعت اسلامی کا حافظ نہیں میں ظاہر جماعت کا چونکہ پریسیڈنٹ ہوں امیر ہوں تو آپ میرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہوں گے ہمارا اس وقت جو بہت سارے ایشیوز ہم نے ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری ایکانومی جوے اس پر منحصر ہے اور جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں ہم آئی پی پیس کا بات انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یہ وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جن کو اس بنیاد پر لائے گیا تھا کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے ہماری خپت آگے بہت ہونے جا رہی ہے تو ہم گورنمنٹ سیکٹر میں یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں پرائیوٹ سیکٹر میں پلانٹ لگانے ہیں اور جب بہت سارے پلانٹ لگ جائیں گے تو ہماری ضرورت پوری جائے گی اور دوہزار پچیس تک ہمیں پچاس ہزار میگا وٹ چاہیے یہ کہہ کر بہت سارے آئی پی پیز آئے ہیں لیکن وہیں سے دھندے بازی شروع ہو گئی اور یہ شروع ہو گئی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ معایدہ ہی غلط کر لی ہے جو ان کی کیپیسٹی تھی بجلی پروڈیوس کرنے کی وہ جھوٹ بولا گیا اگر سو میگا وٹ ہیں تو دیر سو لگ دیا گیا دوسری بات یہ کہ ڈالرز میں ان کے ساتھ معایدہ کیا گیا اب پاکستان میں تو فلکٹویشن کیا بلکہ ڈالر بڑھتا چلا جاتا ہے روپے کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن ان کو پیمنٹ ڈالر میں بلے گی پھر ٹیک اور پے کے معایدے ہوئے ٹیک اور پے کا معایدہ کیا ہوتا ہے جس میں اگر سو میگا وٹ کا پلانٹ ہے اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں یا پروڈیوس کرتے ہیں دس میگا وٹ تو قیمت آپ کو سو کی دینی ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے معایدے کیے جاتے ہیں کہ بھئی گارنٹی لینے کے لیے کہ بھئی ہم آئیں اتنی بڑی انویسمنٹ کریں اور اس کے بعد آپ ہم سے لے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے تو اس میں کچھ چیزوں کو گارنٹی کیا جاتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا پھر اوور انوائسنگ ہوتی ہے اس میں کہ جتنے کی آپ بنا نہیں رہے بجلی اس سے زیادہ شو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو اس کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی گارنٹ ادا کرتی ہے تو اس طرح کئی کٹیگریز سے گزرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو بجلی بن نہیں رہی وہ بھی ہم دے رہے ہیں اور پھر جو بجلی بن رہی ہے وہ بھی ڈالر کے اندر حساب کتاب ہے اور تیسری جو چیز ان کو حاصل ہے آئی پی پیز کو وہ کیا حاصل ہے پتا ہے آپ کو وہ حاصل ہے کہ وہ انکم ٹیکس سے ایگزیمٹڈ ہے تنخہ دار طبقہ کتنے دے رہا ہے تین سو اڑ سٹھ تری سکسٹی ایٹ بلین روپیز اور آئی پی پیز جو چند ہیں اور پہلے سے جو ہے وہ مالدار ہیں اور انہوں نے ایک انویسمنٹ یہاں پر کی ہے تو وہ پوری انویسمنٹ تقریباً سب وصول کر چکے ہیں خوب مزے کر رہے ہیں کئی ہزار بلین روپیز جو ہے وہ ان کو سال میں ہمیں دینے پڑ رہے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ انکم ٹیکس سے ایگزیمٹڈ ہیں دو ہزار سترہ اٹھارہ تک جب سیکڑو روپے ارب روپے کی آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ جاتی تھی تو اس وقت بھی سب ملا کے تیرہ سو ارب کتنے ہوتے ہیں یہ تھرٹی ہنڈرڈ بلین روپیز ون پوائنٹ تھری ٹریلین روپیز وہ ان کو انکم ٹیکس سے چھوٹ مل چکی تھی اور اب تو دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بعد ان ڈیٹس کو بھی یاد رکھا کریں اس کے بعد سے لے کر اب تک تو حساب ہی نہیں دیا جا رہا کہ ہم نے کتنی انکم ٹیکس سے چھوٹ دی ہے ان کو کوئی ایک اندازہ لگا رہا ہے کوئی دوسرا اندازہ لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں عرب روپے انکم ٹیکس میں چھوٹ مل رہی ہے اور ہزاروں عرب روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں ادا ہو رہی ہے اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آتے ہیں پیسے گورنمنٹ قرضے لیتی ہے یا تو یا ہم پر ٹیکس لگاتی ہے تو جو قرضے لیتی ہے تو اس کا قرضہ ادا کرتی ہے بلکہ قرضہ تو پورا آدھا نہیں ہو پاتا تو اس کا سود ادا کرتی ہے اور آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے اس وقت کتنا قرضہ لیا ہوا ہے اب تک سب ملا کے کتنا قرضہ ہو گیا ہے ہم پر آہ فورٹی تھری تھاؤزنڈ عرب تیتالیس ہزار عرب روپے ہمارا وہ قرضہ ہے جو انٹرنل ہے جو مقامی طور پر لیا گیا ہے اور پچیس ہزار عرب روپے وہ ہے جو بہار سے لیا ہوا ہے تو یہ تقریباً بنتا ہے سکسٹی سیون سکسٹی ایڈ بلین تھاؤزنڈ بلین روپیز سکسٹی سیون ٹریلین روپیز ٹھیک ہے یہ بنتا ہے تو یہ اتنا بڑا قرضہ پاکستان کے اوپر موجود ہے اور اس کا فورٹی تھری کا انہوں نے سود کا جو ریٹ رکھا ہوا ہے اس ریٹ کے مطابق جو صرف سود کی ادائیگی ہے انٹرنل قرضے کی جو انٹرنل بینکس کو دینا ہے وہ ہے تقریباً نو ہزار عرب روپے جو ہماری آمدنی کے قریب قریب جو ہم نے اپنی آمدنی کا وہ رکھا ہوا ہے جو حساب اس کے قریب قریب اس کا مطلب ہے کہ جتنی گورنمنٹ کو آمدنی ہوگی وہ صرف قرض میں نہیں قرض کے سود میں جائی اور نیا قرض آ جائے گا مزید اب بتائیے یہ کس نے کیا ہے پاکستان میں کس نے کیا ہے یہ پاکستان میں کسی جاہل نے نہیں کیا پاکستان میں کسی کسان نے نہیں کیا عام ہاری نے کسی مزارے نے نہیں کیا کسی اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا یہ کام پاکستان میں بہت پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے یہ جنرل ان کی اولادیں یہ ٹاپ کے جو جاگردار فیوڈلز ہیں ان کی اولادیں جو بڑے بڑے سنتکار جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی اولادیں اور جتنے لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ ان کے اولادوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں اور عدلیہ کے ججز اور بیوروکریسی میں نے ایک پلر تو چھوڑی دیا تھا بیوروکریسی جو بیوروکریسی ہے یہ بھی ظاہرے ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک پروسس سے گزر کر آتے ہیں امتحانات دے کر آتے ہیں بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی چونکہ انگریزوں کے زمانے کے بنا ہوا ہے تو انگریزوں نے یہ جو بیوروکریسی کا نظام بنایا تھا یہ قوم کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ تم قوم کے حاکم ہو قوم تمہاری خادم ہے اور گورا جو ہے جب اپنے ہاں لوگوں کو ٹرینڈ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم قوم کے خادم ہو اور قوم حاکم ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی میں عوام رول کرتے ہیں یہ اپنا فلسفہ ان کا الگ ہے ہمارے لیے جمہوریت الگ ہے اور ہمیں ہمارے مائنڈ سیٹ یہی بنایا جاتا ہے بیوروکریسی کا میں پھر یہ کہوں گا کہ انڈیویجیلز اچھے بورے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹاپ کے بیوروکریٹ ٹاپ کے جاگردار ٹاپ کے جرنیل اور ٹاپ کے ججز یہ پاکستان میں سیونٹی سیونٹ ایئرز سے رول کر رہے ہیں اور پورا جو نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پاکستان کو جو یہ طرزہ دیا ہوا ہے یہ آئی پی پیس کا تحفہ دیا ہوا ہے یہ نظام کے اندر جو جتنی خرابیاں ہیں انصاف لوگوں کو نہیں ملتا انہی پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں اور پوری قوم کو جاہل بنانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسکول گوئنگ بچے ان میں سے پونے تین کروڑ دو کروڑ تقریباً پچھتر لاکھ بچے ایسے ہیں جو پانچ سال سے پندرہ سال تک کی عمر کے ہیں لیکن وہ اسکول میں نہیں ہیں ان کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں آج کی تاریخ میں آپ انداز لگائے ہیں اور اس میں سے آدھے کے قریب پنجاب کے بھی ہیں بظاہر جو امپریشن ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں تو بہت سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن کتنا بڑا استحصال ہے اور پھر جو ایڈوکیشن گورنمنٹ سیکٹر میں سب کے لیے میاری ہونی چاہیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس ایڈوکیشن کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا دی اور ہم بھی نہیں سوچتے اس بات پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری تعلیم جو ہوتی ہے اسکول سرکاری ہوتا ہے وہ اس بچے کو ملنا چاہیے جو پرائیویٹ تعلیم خرید نہیں سکتا جس کے والدین پرائیویٹ تعلیم لے نہیں سکتے تو وہ سرکاری اسکول میں چلا جائے ایسا ہے کہ نہیں ہے میں غلط کر رہا ہوں ایسا ہی ہے نا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ہی پرائیویٹ ایڈوکیشن ہے اور پرائیویٹ میں بھی وہ پرائیویٹ جو بہت ہائی فائی اسکولز ہوں جہاں بہت پیسے جو ہے وہ اور اللہ ماشاءاللہ ایکسپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں گویا غلامی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی غلام بننا قبول کر لیتا ہے اور وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اب مجھے پہلے تو مطاقل اس بتائیں یہ کیا ہے مین تے علف عین اس کا کیا مطلب ہے مطا دولت ٹھیک ہے مطائے بے بہاہ درد سوزے آرزو مقام بندگی دے کر نلوشان خدا وزی اس کا مطلب پوچھوں پھر میں آپ سے آچھا تو مطا تو یہ دولت ہے ٹھیک ہے اور وائے ناکامی یہ ناکامی حسرت کر رہا ہے شاہے کہ مطائے کاروان جاتا رہا کہ جو کاروان ہیں کاروان کا مطلب قافلے جاتے تھے پہلے مال لے کر پھر وہ بیچتے تھے پھر دوسرا مال لاتے تھے تو اس کا کاروان لڑ گیا تو ایک ناکامی تو یہ ہوئی کہ لڑ گیا کاروان اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا علمیہ یہ ہوا کہ جو اس کے لٹنے کا خوف تھا یا اس کا جو غم تھا اس کا جو احساس تھا کہ کاروان ہم سے لڑ گیا ہے میری دولت چلی گئی ہے یہ احساس ہی مر گیا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم غلام بنتے بنتے عادی ہو گئے غلامی کے اور بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو کماب جو کسے کہتے ہیں جو نہیں ہے جو کماب جو کہتے ہیں نہر کو دریا بہ دریا جو بہ جو کیا کہ اور بندگی یعنی اس میں یہاں غلامی اس سے مراد ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو کماب اور آزادی میں بہرے بیکران ہے زندگی بہرے بیکران بہر کسے کہتے ہیں بہر سمندر بیکران کناہ کسے کہتے ہیں کنارے کو کنارے توڑتا ہوا نکلتا ہوا سمندر تو بہرے بیکران ہیں زندگی زندگی جو ہے اگر آزاد ہو تو بہرے بیکران ہیں اور غلام ہو تو بڑی بڑی نہر اور دریا جو ہے سمٹ کر چھوٹی چھوٹی گوسمیں چلپونڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو غلامی جو ہے وہ پہلے فیزیکل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر دماغوں میں سرائیت کر جاتی ہے اور پھر انسان کو یہ احساس ہی ہو جاتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے ہمارا استحقاق کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ایڈوکیشن پاکستان کے ہر بچے کا حق ہے یہ خیرات نہیں ہے اور ایک جیسی ایڈوکیشن سب کا حق ہے یہ بات نوجوانوں یاد کر لو اچھی طرح سے رٹلو اس کو اچھی طرح سے غریب اور امیر کی بنیاد پر تعلیم نہیں ملے گی تعلیم اس بنیاد پر ملنی چاہیے کہ ایک انسان ہے جو اس مملکت کا شہری ہے ایک بچہ ہے سب کو ایک جیسی تعلیم دو پھر موقع فرام کرو ایک کو کھڑا کر دو زیرو پر ایک کو کھڑ دو ڈیڑھ سو پر دو سو میٹر کی ریس لگاؤ تو کون پہلے پہنچے گا ڈیڑھ سو والا ہی پہنچے گا پھر آپ کہو کہ کمپیٹیشن میں تو آتے نہیں یہ غریب تو غریب کو تم نے کیا کیا ہے ایک پہلوان کو باندھو پورا اور ایک کو چھوڑ دو اور پھر کہو کہ آؤ پہلوانی کرتے ہیں دونوں کو جو ہے اتار دو کھاڑے میں تو کون جیتے گا ظاہر ہے کہ جو کھلا ہوا ہے تو پاکستان میں یہ استحصال موجود ہے یہ تعلیم کے شعبے میں نے ہمیں آپ کو بتایا صحت کے شعبے میں بھی استحصال موجود ہے ہر جگہ پر موجود ہے تو اس استحصال کی موجودگی میں پھر کیسے ہماری قوم آگے بڑھ سکتی ہے تو پاکستان میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں کیا پرابلم ہے پاکستان میں تو ہر چیز دستیاب ہے تو اب دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بس ہم سے نہیں ہوتا یہ جو بیس کروڑ چالیس فیصد لوگ ہیں چالیس سال تک کی عمر کے لوگ ہیں بیس کروڑ انسان دنیا میں یعنی ہم پاکستان میں کراچی شہر کی عبادی اوریجنل تو تقریباً ساڑھے تین کروڑ ہے اور جتنی بھی ہے اگر دو کروڑ بھی شو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کم از کم کتنے ملک ایسے ہوں گے جن کی عبادی ہمارے ایک کراچی شہر سے کم ہے کتنی ہوں گے یہ تقریباً یہ سو سے اوپر ہوں گے اور لاہور شہر کی عبادی کتنی ہے دو دھائی دو کروڑ تو لگا لو نہ چلو ٹھیک ہے تو آپ بتائیں تو دنیا میں ملک اتنے نہیں ہوتے تو آبادی کبھی بھی یہ خوف زیادہ کرتے ہیں آبادی سے ارے بھائی آبادی میں آبادی میں پوٹنشل بھی تو ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے کتنی سی جگہ میں سب کو لاکے بٹھا دیا اتنا بڑا ملک ہے ہمارا اتنی بڑی زمینیں ہیں یہاں پر اور ہر چیز موجود ہے بدترین حالات میں بھی جو ہماری زراعت ہے اس نے سکس پرسنٹ گروہ کیا ہے اب اس دفعہ انہوں نے نلائکی کیے یہ گندم کا بہران پیدا کیا تو سکتا خدا نہ خاصا پرابلم پیدا ہو جائے تو ورنہ تو یہ ابھی بھی آگے بڑھ سکتی ہے تو بہت اپورچنٹیز ہیں لیکن تھوڑے سے لوگ بائیختیار ہیں تھوڑے سے لوگ نظام کے اوپر قابض ہیں تھوڑے سے لوگ جو اندر سے بہت کھوکلے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں کوئی حیثیت نہیں رہی ہے ان کی کریڈیبلیٹی نہیں رہی ہے ان کی اخلاقی ساکھ نہیں ہے ان کی سیاسی ساکھ نہیں ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اگر ہم لوگ سب مجتمع ہو کر ٹھیک طریقے سے اپنا حق طلب کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو حجوم ہوتا ہے حجوم یہ حجوم جو ہے نا کچھ نہیں کرتا ہے آپ کو کوئی بھی نظریہ اختیار کرنا ہے کوئی بھی سٹرگل کرنی ہے اور صحیح ڈائریکشن میں اگر کرنی ہے تو آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا آپ کو منظم ہونا پڑے گا آپ کو ایک ڈسپلن کا اٹلیس تھوڑے بہت پابند ہونا پڑے گا اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں دیکھیں جماعت اسلامی جس کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بنیں بظاہر آپ کو یہ بات کسی نے سمجھائی ہوگی بتائی ہوگی جماعت اسلامی تو ایک مذہبی جماعت مذہبی جماعت کا جو تصور موجود ہے اس تصور کے ساتھ جماعت اسلامی مذہبی جماعت نہیں ہیں ایک تو ہم مذہبی جماعت کے تصور میں عمومی طور پر یہاں پر کسی فرقے کی نمائندگی کا تصور آتا ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل ادیز ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے اور لوگوں نے بدقسمتی سے دین کے بجائے مسلکوں کی بنیاد پر پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور جماعت اسلامی کا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اس میں بحث ظاہری حلیہ تو اسلام ہے اور باقی جو چاہو کرتے رو ظاہر کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کی حیثیت انسان کے رویے انسان کے معاملات دین معاملات کا نام ہے معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کروں تو اس پر عمل کروں لیندین ہمارا صحیح ہو کسی کو دھوکہ نہ دوں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں اپنا فرض ادا کریں لوگوں کے حقوق دینے والے بنیں اپنے فرائز ادا کرنے والے بنیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے بنیں تو جماعت اسلامی فرقہ بازی پر یقین نہیں رکھتی ہر مسلک کا ہم احترام کرتے ہیں ظاہر ہے ہمارے دین میں اس کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں مختصر سب تاکہ آپ کے پر کوئی سوال جواب مطلب کر لے گرمی بھی ہو رہی ہے کچھ نہیں اچھا فرقہ مسلک جو ہے نہ مسلک ایک ہے ہمارا دین قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کئی طرح سے انجامتیں اور ہر طریقہ جائز مثلا نماز بعض لوگ مردوں میں ہاتھ اوپر رکھے پڑھتے ہیں بعض یہاں ناف پہ اور ایک ہمارا مسلک ایسا بھی ہے امام عبدالمالک کا کہا جو کہ وہ ہاتھ کھلا چھوڑ کر بھی نماز پڑھتے ہیں اہلہ تشیبیہ ہاتھ کھلا چھوڑ کر جو ہے وہ فقہ جعفریہ والے بھی یہ کام کرتے ہیں اب کوئی یہ کہے کہ جناب ہاتھ چھوڑنے والا یا ناف پہ باندنے والا یا سینے پہ باندنے والا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہم فتوے دینے لگ جائیں حالانکہ اسے کہتے ہیں تنوو اب تنوو کا کیا مطلب ہے یہ تنوو کہتے ہیں ورائٹی مختلف نوع سنائے نا آپ نے ہاں مختلف نوعیت کی چیزیں تو مختلف نوع مختلف چیزیں جانے ورائٹی آپ کہلیں چلیں آسان زبان تو یہ خوبصورتی ہے دین کی کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گنجائش دی کہ بہت سارے معامولات کو مختلف انداز سے انجام دیں اور جو جیسے انجام دے جس کے پاس سند ہو ہاں اس کی سند ہونی چاہیے صحیح تو اس کے مطابق وہ جائز ہیں یہاں پر کیا ہوا ہے ان بنیادوں کے اوپر پہلے ایک دوسرے کی علمی مخالفت ہوئی پھر مناظر بازی ہوئی پھر وہ مخالفت جو ہے وہ مسلک میں تبدیل ہو گئی اور وہ مسلک پھر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے لگا اور لوگ اکتانے لگے کہ یہ کیسے مذہبی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ایک دوسرے کو مذہب سے نکال رہے ہوتے ہیں تو گویا دین بیزاری پیدا کرنے میں بھی کچھ لوگوں نے کردار ادا کی ہے یعنی اسلام تو سب کو جڑتا ہے وہ توڑنے لگے ٹھیک ہے تو جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وے آف لائف ہے اسلام ہمارا اخلاق بھی درست کرتا ہے کردار بھی درست کرتا ہے اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ رشتوں کا احترام بھی کرو خاندان کو بہتر بناو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دیتا ہے اور معاملات کو درست کرتا ہے اور اسلام ایک نظام ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تو جماعت اسلامی کسی مسئلہ کی جماعت نہیں ہے دینی جماعت ہے دین کا مطلب نظام اسلام ایک نظام ہے وے آف لائف ہے دین کا مطلب وے آف لائف اس کے بعد دوسری بات آگئی کہ بہت سارے لوگ آپ کو قوم پرستی کی سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایکسپولائٹیشن تو ہے معاشرے میں جب نظام عدل پر نہیں ہوگا تو چند لوگوں کے ہاتھ میں جب ہوتا ہے تو جس کا جو زور لگتا ہے وہ کام کرتا ہے تو بڑے صوبے چھوٹے صوبوں کو دباتے ہیں چھوٹے صوبے ایکسپولائٹ کرتے ہیں اور بڑے صوبوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق سارا پنجاب تھا گیا اور پنجاب کے لوگ ایک لحاظ سے تو مظلوم ہیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہر کوئی برا بھلا کہتا ہے لیکن ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کے ساتھ کیا صلوق کیا جارہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پنجاب میں موجود ہوں آج کل میں یہ بات سن میں بھی جا کے بہت کہہ رہا ہوں جی جی اور کوئی بات نہیں ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ سب کو اپنے اندر سمولیں ہم میں شہر کراچی سے ہوں وہ منی پاکستان ہے اس میں کون نہیں ہیں تو کیا ہو گیا سب آئیں سب رہیں لیکن ایکسپلائٹیشن نہ کریں کسی ایک زبان بولنے والے کی کسی ایک پوم کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے سب کو کام کرنا چاہیے سب کو سب کے حقوق فرام کرنے چاہیے سب کو ملجل کر کام کرنا چاہیے ہمارا پرابلم کیا ہے کہ چونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں نظام ہیں تو وہ مارجنلائز کرتے ہیں وہ تقسیم پیدا کرتے ہیں ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر بلوچوں میں بھی احساس محرومی پیدا ہوتا ہے پختونوں میں بھی ہوتا ہے سندھیوں میں بھی ہوتا ہے مہاجروں میں بھی ہوتا ہے پھر پنجابی کہتے ہیں کہ بھائی سب ہمارے خلاف ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی بنیاد کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا تجربہ ستتر سال کا یہ تجربہ ہے کہ پہلے ہم نے مشرقی پاکستان میں یہ سب حال دیکھا ہے تجربہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی سیچویشن ہوئی تو اس سیچویشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ملک دشمن قبطیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور وہ چند ایسے لوگ جن کے گراؤنڈز جینمن ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک طریقے سے وہ گود لے لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں تاثبات پھیلتے ہیں اور یہ تک ہو گیا کہ ہمارا ملک ہم سے ٹو گیا تھا اور اب بھی یہی سازش کی جا رہی ہے اس قوم پرستی کی سیاست نے کبھی بھی پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ پاکستان کو کیا فائدہ پہنچایا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے جس نے قوم پرستی کی سیاست کی اسی قوم کا سب سے ادھا بیڑا غرق کیا اس کی سب سے آئیڈیل مثال ایم کیو ایم ہے میں اپنی زبان بولنے والی کی مثال دوں نہ میں آپ کی مثال کیوں دوں جتنا بیڑا غرق ایم کیو ایم نے کیا اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکا اس لیے کہ یہ راستہ ہی تباہی کا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اتحاد میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے مل کر چلنے میں اللہ تعالی نے بہت قوت رکھی ہے اور ہم کیوں نہ مل کر چلیں ہمارے جتنے دشمن ہیں طبقات ہی دشمنی جو ہے جو بڑا بالا طبقہ ہے حکمرانی کرنے والا جو حکمرانی کرنے والا طبقہ تو متحد ہے اس میں تو کوئی بلوچ نہیں ہوتا سندھی نہیں ہوتا پختون نہیں ہوتا تو سب مل کر حکومت کرتے ہیں اور سب نے اپنے اپنے حصے بنائے میں اور نیچے والے جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈیوائیڈ اینڈ رول تو انگریز کا پرانا طریقہ ہے تقسیم کرو اور حکومت کرو تو یہ جو انگریز کا شاگر طبقہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے ان کے ہاں رشداریاں بھی ہو جاتی ہیں آرام سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور ہمیں یہاں پس میں نفرتوں کی آگ میں جلاتے رہتے ہیں اور جب ہم نے اس نفرت کا راستہ اختیار کیا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو ہمارے لیے جو بات ہے وہ یہ کہ ہم سب کو جوڑنے والے بنے تو میں آپ سے ہی عرض کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہیں ہم زبان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے فرقوں کی بنیاد پر نہیں کرتے ایون یہ کہ بحیثیت انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے جو حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے آپ کو پتا ہے اسلامی نظام میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کرتا انسان ہونے کی حیثیت سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس میں ایک کرسچن ایک ہندو اور ایک مسلمان اس کے حقوق برابر ہیں اسلامی اسٹیٹ میں ٹھیک ہے اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کی عبادت گاہ کا تحفظ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو جان مال کا تحفظ فرام کرنا اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری آپ اپنی چودہ سو سالہ ہسٹری اٹھا کر دیکھئیجئے ہمارے مسلمان لوگ آپس میں بہت لڑتے رہے ہیں حکومتیں حکومتوں سے لڑتی رہی ہیں لیکن مسلمانوں میں بادشاہ بدترین بادشاہوں کے زمانے میں بھی جو مائنورٹیز تھیں ان کو ہمیشہ تحفظ حاصل آئے اور یہ ہمارے ان بلٹ ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ ہم مائنورٹیز کا تحفظ کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری تربیت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی ٹھیک ہے تو ہم تو اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں تو جماعت اسلامی فرقبازی پر یقین نہیں رکھتی دین کو جزیات میں نہیں توڑتے ہم کہ یہ دین ہے اور یہ واقعی سیاست ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے یہ یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے اسرائیل کس کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوا ان کی ولاد میں سے جو قبیلیں نکلے وہ پھر بنی اسرائیل کہلہ ہے وہ پوری قوم بن گئی بہت پوری قوم بن گئی اور اس قوم میں بہت سارے انبیاء ہیں قرآن پاک میں ان کے تذکریں موجود ہیں قصہ السلقرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ان کے واقعات ملیں گے اچھا انہوں نے حرکتیں بھی بہت کی ہیں اور آج تک کر رہے ہیں آج دیکھ لیں اسرائیل اب تو اس ملک کا نام اسرائیل ہے نا تو وہ جو کچھ کر رہا ہے آج بھی اس نے لمدان پہ پانچ سو سے زائد لوگوں کو وہ شہید کر چکا ہے بمباری کر رہا ہے اور غزہ کے ساتھ اس نے بیالیس ہزار ہمارے نہتے لوگوں کو شہید کر چکا ہے تو اس میں انبیاء اکرام آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ایک معتبر کام ہے سیاست ایک عبادت ہے سیاست اللہ کی طرف سے حکم ہے لوگوں نے سیاست کا نام اگر گالی رکھ دیا گولی رکھ دیا نفرت رکھ دیا تقسیم رکھ دیا کرپشن رکھ دیا اپنے عمل سے تو سیاست تو بری چیز نہیں ہے تو انبیاء کا کام ہے یہ تو لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکیزہ چیز کو تباہ کر دیا ہے تو ہم اس کو دین سے کیسے جدہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا اس کو دین کے تابع ہونا چاہیے تو جماعت اسلام یہ کہتی ہے کہ دین کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا دین ہے ایک ٹوٹائلٹی کلیت ہے کلیت کا نام ہے اس کے سب اجزاء ہیں سب الگ الگ نہیں ہو سکتے تو اس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے پھر ہم انس کی تربیت بھی کریں نا ذہنی تربیت کریں اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے یہ تربیت ہے تربیت اسی کو کہتے ہیں نا ٹریننگ تو یہ بھی ہو اخلاقیات سکھائیں اللہ کا اچھا بندہ بننا سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ حق اور انصاف کی بالا دستی کے لیے کام کریں اور منظم ہماری ڈائریکشن بالکل درست ہونی چاہیے ہماری ڈائریکشن میں آپ میرا نام تو استعمال کرتے ہیں تصدیر بھی لگاتے ہیں یہ ایک علامت ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور ہمارے جماعت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم پانچ امیر جو ہے وہ پہلے گزرے ہیں میں چھٹا نمبر پر ہوں اور اس جماعت کے جو سب سے فاؤنڈر تھے وہ تو سید ابو لالہ محدودی رحمت اللہ لے تھے بہت بڑا نام ہے میں تو کہوں گا آپ پڑھیں ان کے لٹریچر کو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس زمانے میں لکھا گیا ہے لٹریچر آج بھی زندہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے جو ہے آج کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں پھر اس کے بعد بدلتے گئے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ ہیں مختلف علاقوں کے لوگ ہیں اور ٹرور ڈیمکریسی جسے آپ کہتے ہیں وہ یہاں موجود ہے کسی اور پارٹی میں یہ نہیں ہے خاندانوں کی جماعت ہے یا ڈکٹیٹرشپ پہ چلتی ہے کسی طرح یہاں پر زبان کا میں نے کہاں آپ کو بتا ہے مسئلہ نہیں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے ڈیمکریسی موجود ہے تربیت کا سسٹم موجود ہے خدمت کا کام موجود ہے آپ والنٹیئرز بنتے ہیں مختلف چیزوں میں کرونا آئے تو جماعت اسلامی زلزل آئے تو جماعت اسلامی سیلاو آئے تو جماعت اسلامی ویسے ہی لوگوں کی خدمت کرنی ہوں تو جماعت اسلامی تو جب ایک پارٹی ایسی موجود ہے تو ہم کیوں اس سے دور رہیں ہمیں اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ہم آپ کو سب کو جو ہے وہ اپنا ایمبیسیڈر بناتے ہیں اور ہم اپنی ذات کی طرف آپ کو نہیں بلاتے ایک علامتی طور پر ایک شخص کو سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بات میسیج کنوے ہو سکے ورنہ ہماری بات نظریہ کی طرف ہے عقیدہ کی طرف ہے اور ایک سسٹم کی طرف ہم بلاتے ہیں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح میں کام کرتا ہوں میری یہ ٹیم کے لوگ کام کرتے ہیں اب آپ ایمبیسیڈر بنیں تو آپ بھی ایسے کام کرسکتے ہیں اور سب کے لیے برابر کے موقع جو آپ کام کرے گا وہ ذمہ داریاں مختلف جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ ہم دیں گے اور وہ اپنا کام کو آگے بڑھائے گا اب میمبرشیپ تو کی ہے نا سب لوگوں نے اور بنانا بھی ہے مزید ابھی اچھے خاصے میمبرز بنانے ہیں ہم نے حدف لیا ہوا ہے پچاس لاکھ میمبرز بنانے کا تو ابھی ہم جو ہے نا پہنچے ہیں تقریبا میرا خیال ہے ون ملین پہ بھی پہنچے ہیں لیکن ہمیں چار ملین ممبرز ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بنانے ہیں اور اگر آپ سب لوگ اس بات کو تیہ کر لیں تو میرا خیال ہے ایک اس کو کہتے ہیں ملٹی لیول مارکٹنگ پڑھا ہے کسی میں دو سے چار ہوتے ہیں چار سے آٹھ سولہ ہوتے ہیں سولہ 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 بتیس نہیں ہوتے ہیں سولہ سولہ دو سو چھپن ہوتے ہیں ٹو پیفٹی سیکس زرب کرو بھائی اسے کہتے ہیں جیومیٹریکل پروگریشن ایک ہوتی ہے آرثمیٹک پروگریشن جانتے ہیں آپ لوگ میتہمیٹکس کس نے پڑھا ہوئے آرثمیٹک میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے تھے سولہ جمع سولہ اور جیومیٹریک کیا ہوتا ہے سولہ زرب سولہ تو تو جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ جیومیٹریک پروگریشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کو بڑھانا ہے پھیلانا ہے پاکستان بہت زبردست ملک ہے پاکستان سے مایوز کرنا ایک ایجنڈا ہے اس وقت آپ سمجھ لیں اس وقت پاکستان دشمن قوتوں کا سب سے بڑا ہتیار یہ ہے کہ پاکستان جن لوگوں پر مشتمل ہیں ان کو اس سے مایوز کر دو اور مایوز کرنے کے لیے ان کے پاس وہ موجود ہیں علامات موجود ہیں کہ ہاں یہ بھی خرط یہ بھی غلط یہ بھی غلط لیکن اس طرح اگر ہم نے ہتیار ڈال دیئے تو پھر کیا بچے گا آپ کے پاس یہ اپورچنیٹی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں کسی اور کے پاس یہ اپورچنیٹی ہے لیکن پاکستان میں کتنے نوجوانوں کے پاس یہ اپورچنیٹی ہے آپ ان سب کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے کوئی تعلیم نہ ہو ان کے لیے کوئی روزگار نہ ہو وہ کچھ بھی نہ کریں ان کے خاندان اسی طرح برباد ہو جائیں وہ نشے کے عادی بن جائیں اور ہم کہیں کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ یقین کریں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہوتا اور دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہے نا وہ سونا ہے لیکن جو لوگ بسر کرتے ہیں دیکھیں یا تو ہونا آپ اسی کلاس میں سے جو پوائنٹ زیرو 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 بون پرسنٹ کی کلاس ہے جن کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ باہر جائیں گے تو کیا کریں گے اگر آپ کو سٹرگل کرنی ہے تو آپ یقین کریں جتنی سٹرگل آپ باہر جا کے کریں گے نا کتنی حمد کر کے آپ اس سے سیونٹی فائف پرسنٹ سٹرگل پاکستان میں کریں نا آپ اس اسٹیٹس سے کم از کم چار پانچ گناہ ٹائمز آپ زیادہ سوشل اور معاشی اسٹیٹس کے اوپر پاکستان میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ میں تجربے کی اور دنیا دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو ورنہ لوگ بس جاتے ہیں اور پھس جاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہاں پر سارے کام کرتے ہیں یہاں پر مشکل ہوتی ہے ہوتا ہے نا باہر جاتے ہیں تو سارے کام کرتے ہیں یہاں تو نہیں کرتے سارے کام تو اگر سارے کام ہم یہاں کرنے لگ جائیں تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ ملنا شروع ہو جائے محنت کریں کوشش کریں اور give up نہ کریں جس نے چھوڑ دیا جس نے ہتیار ڈال دیئے پھر وہ کیا رہا تو ہمیں لڑنا ہے اس پورے نظام کے ان چند لوگوں کے خلاف جو آپس میں متحد ہیں ہمیں تقسیم کرتے ہیں اب ہم متحد ہوں گے اور انہیں تقسیم کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وآخر دعوانا الحمدللہ ٹھیک ہے